ایسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں بھائی غیر مسلموں کو پہلے موقع دے دیں غیر مسلم فرسٹ ٹھیک اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسٹریم کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں بہت امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آنے والے ایک دو ہفتے میں اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک ہی میں بہت ہی امپورٹنٹ سٹریم کرنے جا رہا ہوں اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے کہہ تو دیا نہ بھی آسیب بھائی کو پتا نہ آتیب بھائی کو پتا نہ اکنالوج اسلام کو پتا ہمارے ہماری ٹیم میں زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہے سرپرائز ہے سرپرائز ہے سرپرائز ہے سرپرائز اچھا ہے انشاءاللہ اور وہ سٹریم جو ہے وہ ایسی ہے کہ سمجھ لے کہ ایک میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ریولوشن کا آغاز ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سبھی حضرات جتنے بھی آپ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں وہ اگلے ہفتے سارے کے سارے موجود رہیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ انشاءاللہ سٹریم ہونے جا رہی ہے نہ میں موضوع بتاؤں گا نہ میں اس کی تفسیرات بتاؤں گا it's a big surprise لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ وہاں رہے چونکہ آپ کا وہاں رہنا ہی اتنا زیادہ اس موضوع کی امپورٹنس کو کے اعتبار سے وہ ضروری ہے کہ جتنا آپ رہیں گے اتنا ہی ہماری بات دور تک جائے گی تو میں نے جیسے کہا میں عام طور سے اتنا زیادہ زور نہیں رہتا ہوں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے کہ سٹریم ہو رہی ہے یہ موضوع یہ ہے لیکن ایک تو میں نے اس کو surprise کو maintain کیا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ it is going to be a very important topic یہ سمجھ لیں کہ ایک revolution کا آغاز ہے تو انشاءاللہ میں اعلان اسٹریم کا لگا دوں گا بلکہ اس مرتبہ دو تین دن پہلے ہی لگا دوں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کریں اور وہاں موجود رہیں ٹھیک ہے چلے بھائی تو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں ایکس مسلم سیکر کو ان کو لے لیں ایکس مسلم سیکر کو بھائی سلام علیکم مختیر صاحب علیکم السلام میرا سٹینڈ اب بھی کچھ کلیر نہیں پھر بھی ایتیسٹ کے سٹینڈ پر ہوں اے سوری ایگنوسٹی کے سٹینڈ پر ہوں میرا ایک فنڈیمنٹل سوال ہے آپ سے ہی تھی مگر وہ مائک ٹھیک ترے سے کام نہیں کر رہا تھا اچھا تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ مسلمان ہیں پہلے مسلمان تھے ابھی بھی میرا ڈیفائنڈ نہیں ہے سٹینڈ ابھی میں ایگنوسٹی کے پوزیشن میں بہتر پہلے مسلمان تھے ابھی بھی میرا سٹینڈ اب خدا کے اوپر ایک ان تو ہے مگر کس خدا کا نام لوگ پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی پہلے آج سے پہلے آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آج سے پہلے آپ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تھے ہاں ہاں آپ کے پیرنٹس مسلمان ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو ڈاؤٹس آئے یہ کب سے آنے شروع ہوئے تھے ابھی ایک آٹھ مہینے کے بعد پہلے سے آٹھ مہینے پہلے سے آپ میں ڈاؤٹس آنے شروع ہوئے اس سے پہلے نماز ہوگی نماز ہوگیرا سب کچھ میں فالو کرتا تھا پھر بھی میرے ذہن میں ڈاؤٹس تو تھے جب میں قرآن پڑھنے لگا تھوڑے وسوسے زیادہ ہونے لگے اس کے بعد میں نے نماز کو روک دیا مگر اللہ کے اوپر ایکین تو میرا رتی بڑھا اور ابھی کم نہیں آیا اللہ کے اوپر تو ایکین میرا پڑھنے کے بعد آپ کو وسوسے ہونے لگے تو وسوسے کس طرح گئے اور اگر یہ بات ہے کہ آپ کا کوئی بھی اسٹینس کلیر نہیں ہو تو آپ نے آپ کو ایکس مسلم کیوں رکھا نہیں یہاں پہ پریفرنس نہیں دے رہے بہتر ہے اگناسٹک ٹھیک ہے چلیں آگے بولیں میں سوال پوچھ لو میرا ایک فنڈمیٹل سوال ہے یہ جو اللہ نے آزمائش کے لئے انسان کو پیدا کیا اللہ نے بہت سارے نفس کو پہلے create کیا اس کے بعد character کو create کیا character مطلب آپ کا ایک الگ character ہے اور ایک گہر کا ایک character ہے صحیح ابھی اللہ کیا کر رہا ہے ایک نفس کو ایک نام کے اندر ڈال کر آزمار آئے صحیح ہے نا کیا مطلب ایک نفس کو ایک نام میں ڈال کر ایک character ڈال کر آزمار آئے ابھی میرا ایک نفس ہے i am in my character and i am getting tested صحیح ہے نا میرا کیا argument ہے ابھی میرا نفس ایک گہر کے اندر جب وہ جائے گا تب اصل نتیجہ نکلے گا اگر ایک ابھی میرا نام میں نہیں لے سکتا ابھی سمجھو x x ابھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اگر یہ x ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا nobody knows i say بہت سارے combination کے بعد اصل نتیجہ نکلے گا تب وہ fair play we can say ابھی یہ نفس کو ایک character میں ڈال کر they are testing and saying he is he'll be he's a believer he's a believer he's going to be you know Sachin Tandulkar کو کامیاب ہونے کے لئے پہلے تو hockey کھیلنی تھی پھر tennis کھیلنا تھا پھر ping pong کھیلنا تھا swimming کرنی تھی سب میں شامل ہو کر پھر cricket میں آتے اور کامیاب ہونے تو کہتے ہیں بھئی Sachin Tandulkar تو بھئی بڑا لا جواب لے رہے یہ کہہ رہے ہیں he will never know where he is good at he could be better in hockey i don't know you also don't know تو یعنی اگر ایک بچہ جو ہے وہ پیدائش سے جب اس کی کھیلنے کی عمر ہوئی اس کو cricket پسند آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے دوسرے گیمز ہیں لیکن میں تو cricket ڈھی کھیل ہوں میں تو اس کو کسی دوسرے گیم کو ایکسپلورری نہیں کیا بھئی ہمارا آپ کا بچپن ہے نا ہم نے بھی تو کھیلائے وہ ہم نے دوسرے گیمز کو کیا ہر گیم کو ایکسپلور کیا نہیں لیکن بہت سے گیمز کے بارے میں ہمیں پتا تھا ہم نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہمیں پتا تھا table tennis کے بارے میں میں پتا تھا مجھے پتا تھا کم سے کم تینس کے بارے میں مجھے پتا تھا والی بال کے بارے میں باسکت بول کے بارے میں تو وہ سارے گیمز کو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا ہم نے کہا ہم تو cricket کھیلیں گے بھائی ہم یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سب یہ ضرور نہیں کہ آپ ہر جگہ ہاتھ مانے نہیں آپشن نہیں مل رہا ہے خدا نے ایک نفس کو ایک کیریکٹر میں ڈال کر بھیج دیا اور بول رہا ہے میں ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کیریکٹر سے کیا مطلب ہے آپ کا کیریکٹر مطلب ابھی ایکزامبل آپ کا نام میں نہیں جانتا نہیں جانتے ہیں آپ کا مطلب کیریکٹر سے وہی ہے جو ہم عام طور پر لیتے ہیں نفس آلک چیز ہوتی ہے اور ایک پہچان بول سکتے ہیں انسان کی پہچان رہتے ہیں تو پہچان آپ بتائیں مجھے کہ کیا کسی انسان کی پہچان دنیا میں چاہے وہ امریکن ہو انڈین ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو یا اس کی پہچان identity color کے اعتبار سے ہو یا اس کی identity gender کے اعتبار سے ہو یا اس کی identity پہچان کسی اور اعتبار سے ہو کیا ان سب پہچان کے باوجود ایک common چیز نہیں ہے سب کے اندر کہ سچائی کو قبول کرنا آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ سچ کو قبول کرتے ہیں ہم سچ کو قبول کرتے ہیں ہر ایک کی کیا بولتے ہیں سچویشن الگ الگ رہی تھی اگر ہندو کی ہندو کا بکیپن الگ رہتا ہے ہندو کا ایکسپورجر الگ رہتا ہے ہر ایکسپورجر الگ رہتا ہے ٹالیم الگ ہے میں سمجھ گیا یہ ساری چیزیں الگ ہونے کے باوجود کیا سب کے اندر جو ہے صحیح کو صحیح قبول کرنے کی صلاحیت ہے کی نہیں یہ صلاحیت تو ہے ہے that's it تو جب سب کو صحیح چیز کو چوز کرنے کی صلاحیت ہے اور اگزام اسی چیز اسی چیز کا ہے آپ کا ٹیسٹ اس کا نہیں ہے کہ آپ مرد پیدا ہوئے عورت پیدا ہوئے آپ جو ہے وہ براؤن پیدا ہوئے وائٹ پیدا ہوئے یا آپ جو ہے کس انوارمنٹ میں پیدا ہوئے اس کا ٹیسٹ نہیں ہے میرے بھائی بھائی ٹیسٹ کس چیز کا ہے آپ کا اسی بات کا کہ آپ کو یہ صلاحیت دی گئی کہ آپ صحیح کو صحیح پہچانے اور اس کو قبول کریں اگر کوئی نہیں کرتا ہے قبول ڈینائی کرتا ہے اس کا ٹیسٹ میں فیل ہے کوئی قبول کرتا ہے تو وہ ٹیسٹ میں پاس ہے جہاں تک میری نظر داتے ہیں ہر ایک انسان اللہ کی کیا بلتے ہیں وجود کو قبول کرتا ہے چاہے ہو ایتیسٹ ہو چاہے ہو ایتیسٹ ہو ایتیسٹ میں بہت سارے بہت سارے ایتیسٹ آئیں گے وہ خدا کو گالی دے رہے ہوتے ہیں خدا کی حدود کو لے نائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس سے نفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ نتھینگ کے اوپر بلی کرتے ہیں نتھینگ ہی خدا بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں ایسا نہیں میرا ڈاؤٹ تو آپ تو پہچان کے اس کو قبول کر رہے ہیں میرے کیا ڈاؤٹ ہے نتیجہ الگ نکل سکتا ہے ابھی ایگزامپل آپ کا نام ہے آسیم آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اگر آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جہنم گجاتے جنت گجاتے who knows it یہ نتیجہ جو ہے وہ میرے نکلتا ہے یہی سمجھنا ہے کہ آپ کا جنت میرے بھائی سن لیں آپ کا سن لیں آپ کے ہندو سلمان کشن سکھ کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیٹرمن نہیں ہوتا آپ کا نتیجہ آپ کے سلف سے ہوتا ہے اور ہر سلف کو جو ہے وہ صحیح بات کو قبول کرنے کی capability ہے جو capability کو انکار کرتا ہے وہ test میں فیل ہو جاتا سیمپل ہے ایک ایک اگزامپل تمہیں ابھی ایک انڈیا میں سمجھو ایک 18 plus ایک بندہ ہے 18 year old ایک بندہ ہے انڈیا میں اس کا exposure جنا کو کم رہتا ہے compare to USA سمجھ میری بات ایک مسلمان بندہ اگر USA 18 year old ہے تو اس کا جنا کو exposure بہت زیادہ وہ easily زنا میں پڑ سکتا ہے مگر وہ انڈیا میں easily نہیں پڑ سکتا ابھی اس حالات کا ذمہ داری کون لے گا بہت different سین نہیں کہ کہ وہ فتنے زیادہ ہیں کہ کم ہے لیکن کیا دونوں کے لگے کسی زیادہ ہے پڑھنے کا اندیشہ کسی کو کم ہے لیکن کیا سیمپل ہے میرے بھائی اس لیے میں بار بار کہ آپ کے فائنل نتیجہ پہ فرق نہیں پڑتا آپ کا جو فائنل نتیجہ ہے وہ آپ کے اپنے سیلپ سے ہے آپ کا اندیشہ ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ریسیسٹ کرنے پہ آمادہ کر سکتا ہے زیادہ زیادہ ہوگا کمپلیٹلی آپ کے سیلپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا چاہے وہ کوئی بھی ان ورمیٹ ہوگ کو پہچانے کیسے ہے اگر یہ سوال ہے باتل کیا ہے اس کو پہچاننے میں دکھت ہو رہی ہے تو ایک دوسرا سوال ہے اس کو پھر آ رہا جو جس حالات سے آرہ ہے ایمان میں تو لوگ لے آتا ہیں اور ایک ایم 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 بیٹی جو ہے وہ دیکھیں ٹاپ کر گئی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دنیا کے اندر بھی ایس ایم جہاں آپ کے پاس اندر جو ہے وہ ایم نہیں تھے لیکن آپ نے اپنے سلف کو ایسے سیچویشن میں ڈال کے ھڈل کو آپ اپنے مقام پہنچے تو آپ کسی ہوتا ہے وہ آپ کے فیصلے کو ایم چوری وہ ہی ڈیٹرمین کرتا ڈی میرے ایک اگزامپل سنن لیں گے اب میں پیشے سے ایک چپ ڈیزائن کرتا ہوں الیکٹرونک چپ ڈیزائن میں انجینئر ہے ابھی اس میں کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرونک چپ فیبریک ہونے سے پہلے بہت سارا سمیلیشن کرتے اس کو بہت سارے ٹیمپریچر بہت سارے والٹ جس مہینے سے لے گا وہ اس میں کیا کر ہر ریک جس سوچیویشن سے وہ گزرے گا وہ پہلے ہی سمیلیٹ کر اس کا نتیزہ نکل کے دکھا ریزلٹ میں کیا یہ فیل ہوگا پاس ہوگا مگر خدا نے نہیں کیا ہر ایک نفس کو ہر ایک جو غلطی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ ایک چپ ڈیزائنر ہیں اللہ تعالی بھی آپ جیسا ہی چپ ڈیزائنر ہوگا نہیں بلکل ایسا ہی ہے سن لیجے چونکہ آپ کو ریزلٹ نہیں پتا چونکہ آپ ڈالیں پھر آگ میں ڈالیں پھر نندور میں ڈالیں کہ یہ چپ بن گئی ہے پھر 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 چلے گا یہ تو کامیاب بندہ نکلا یا یہ تو ناکام تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ اور اللہ میں تو کوئی فرق ہے نیو نالیج کے اعتبار سے جتنی لیمیٹید آپ کی نالیج ہے ویسے یہ اللہ کی نالیج ہے پھر آزمائش کیوں کر رہے اللہ اگر آپ سب کچھ جان مکتاب ان کے اگزامپل میں غلطی یہ بھی ہے کہ چپ کے پاس کوئی اپنا سیلف نہیں ہے میں ٹیسٹنگ کی بات کر رہا ہوں جس چیز پہ ٹیسٹ کر رہے نا وہ مطلب will نہیں رکھتا ہے وہ جو اپنا نہیں رکھتا ہے اپنے ڈیسیزن کو ڈیسیزن ترک جان ہے میں تیرہا ہوں میں تیرہا پروچ کی جب ہی ہوگا جب دونوں چیز ہوں میں کیا ڈیسٹ خاموش رہا رہے ٹھیک ہے جب ہم بول لہے خاموش رہے اس طرح آپ کی بات سن رہے جس نا رہا کن جا رہی ہے اس کے پاس کانشیسنس نہیں ہوگا تب آپ والا میتھڈ چلے گا یہاں دونوں چیز اللہ کے معاملے میں الگ ہیں اللہ کے پاس ناولیج ہے فل all knowing ہے اور جس کے اوپر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اس کے پاس کانشیسنس ہے تو آپ والا میتھڈ ادھا کیسے چلے یہ تو ایک ہوگیا نا یہ تو فیلسی ہے مگر ایک نفس کو ایک کاریکٹر میں ڈال کر نتیجہ نکال نا بہت ہی میری بات کا کو کاؤنٹر آرگیومنٹ کریں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میتھڈ وہاں چلے گا جہاں پر یہ دو چیزیں ہوں اور یہ دو چیزیں خدا کے معاملے میں نہیں ہیں تو اب اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کریں دوبارہ وہی بات پتہ ہیں it's not necessary sir it's not necessary it is necessary it is necessary اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ it is not necessary prove it all the combination when we try ہے then only we are waiting on the proper you're just repeating yourself ان کے example میں اور بھائی سیکھر بھائی آپ کے example میں اور بھی گلتی ہے کہ ہم جب اپنی میں تیس سال ابھی زندگی گزارنے والا ہوں تو میرے ہمیشہ کے حالات سیمولر نہیں تھے میرا الگ الگ پریئیٹ تھا ٹھیک ہے تو آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں آپ کا ایک ایسا زندگی تھا جب آپ الائن تھے اسلام سے ابھی آپ ایک ایسے سیچویشن میں پہنچے جب آپ اپنے آپ کو الائن نہیں فیس کرتے پھر آپ ہو سکتا ہے خدا نے تمام انسان کو بس ایک ہی سیچویشن میں رکھا method چاہیے کریکٹر اللہ بنا سکتا ہے رینکارنیشن کی بات نہیں کہیں گے نا نی 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 اچھا کیا کہیں گے دیفرینٹ سیچویشن میں ڈال رہے اللہ آزمیش آزمیش کو بہتر بنا رہا اللہ اللہ نے آپ کو اس وقت مثال کے طور پر آپ یہ سجست کر رہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا آزمیش بول سکتے it will be more islamic پیچھلے آزمیش میں پیچھلے آزمیش کیلئی پیدا ہونا پڑے گا پیچھلی مرتبہ مفتی صاحب ان سے ایک سوال اور ہے کہ ٹھیک اچھلے آپ کا پانچ مرتبہ آزمیش ہو رہا ہے تو جب سیکنڈ ٹائم آپ آزمیش ہوا تو اگر رہا تو ٹیسٹ کہا کر رہے گا ٹھیک تو آپ کس نے کہ دیا کہ آپ پہلے آزمیش ہو چکا ہے آپ قرآن نہیں پڑھا آپ نے اس میں اللہ نے کہا کہ آپ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ مجھے رب مانتے ہو نہیں تو سب نے کہا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں آزمائش ہاں ایک دو مگر کم پڑ رہے تیسری مرنے کے بعد ہوگی چوتھی مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے تو اس بات ہوگی حدیث قرآن میں مینشن ہے ہر کام بات آزمائیں گے اس کے بعد نتیجے میں نکلیں گا ایسا کچھ نہیں مینہ کہ جب انسان آتے ہیں تین سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے اور یہ جس شخص کو دیکھ ریزل نکلے گا دو تو ہوگی نا قبر میں جو سوال ہے سوال تو آزمائش ہے نا یہ سمجھ لیجی ہے آپ تیاری کر رہے ہیں تو پہلے آپ انٹرویو کے لئے پہنچے تو یہ جو زندگی ہے اس میں آپ نے پریکٹیکل جو بھی کلیر کرنے کے بعد اب منکر نکیر کے اب یہ دیکھیں میرے بھائی سن لیجی میری بات آپ کا آرگیومنٹ نہایت بوگس ہے واللہ کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ واہیات اور بوگس آرگیومنٹ سنا تو بی آنسٹ سن لیجی بیچ میں بلنے کی ضرورت نہیں ہے میں کنکلوٹ کر رہا ہوں آپ کو بھائی خاموش کرو ان کو اچھا تو میں آپ سے جو آپ کو مشوارہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ذہن میں چپ کا جو اگزامپل لیا ہے اور جو ایک سائنٹیفک میتھرد ہے اس کو آپ اللہ کے اوپر فٹ کر رہے ہیں اور جب ہم نے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا تو آپ مجھے فین نہیں لگ رہا ہے آپ کو نوت ہے تو آپ اللہ کے سامنے تو آپ کی کوئی حیثیت ہے نہیں تو بات ہے کہ آپ اس آرگیومنٹ کو لے کر آئے سوچ کر کہ میں اتنا زبدس آرگیومنٹ کیا ہے خدا کے نہ ہونے پر اب آپ دیکھیں فیلسی یہ ہے کہ ایک طرف سے خدا کے نہ ہونے کے بہت سارے آرگیومنٹ ہو سکتے ہیں اب آپ کو کر یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہ وسوسے آتے ہیں میرے بھائی وسوسوں کا علاج کیجئے وسوسوں کا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ملے گا ہم تو آرگیومنٹ کا علاج کرتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے وسوسہ ایڈوائیس کہ اس طرح کی صورتحال ٹراما کی وجہ سے ہوتی ہے آپ اپنے بچپن میں دیکھیں کہ آپ مثلا کس ماحول میں پلے بڑھے کیا چیز آپ کے زندگی میں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو صدمہ دگا وہ صدمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کا کچھ چھوٹا سوال ہوگی آپ کا سوال ہم کر لیے چھوٹا نہیں بہت بڑا آپ کو قرآن کے آیت کے اوپر چھوٹا سا دیکھ ہو گیا ہے پانچ میری کے اندر چالے اگلے 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 اسی ترطیف سے لے جس ترطیف سے Mr. X ہے اس کے آدھی رج کمار ہے پھر انڈیا نے پھر جوویش انٹرنیشنل ہے جی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت سبق سبق